اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصلی اور نقلی شہد میں کیا فرق ہے تو میرے پاس دو شہد پڑھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہ والا ڈار سے لیا ہے اور یہ والا اس میں جو شہد پڑھا ہوا ہے یہ دیسی شہد ہے جو اوریجنل شہد ہے اور یہ ایک شہد ہے اب ہم دونوں کو دونوں کا تجربہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کیسے آپ چک کر سکتے ہیں کہ اوریجنل کون سا ہے اور فیک کون سا ہے صاف آپ کو پتا چل جائے گا کوئی ایک منٹ لیتا ہوں اور چک کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم پانی لیں گے یہ یہ نشان میں نے لگایا ہوئے اس تک پانی میں نے لے دیا ہے اب دیکھا اس میں ہم یہ فیک والا جو بزار سے ہم نے لیا ہے یہ اور شہد چھو مجھے کے لیے لیا ہے اس چھو مجھ کو یہ گلاس میں ڈال دے ہیں چک کرنے ناظرین اب دیکھیں ایک چمچ کم ہے اس میں ایک چمچ اور ڈالتے ہیں ایک چمچ کا پتہ نہیں چل رہا ہے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ اور ڈال دیا ہے اب دیکھنا یہ دو چمچ ڈال دیا ہے اب اس کو لاتے ہیں ایک منٹ تقریب نہیں لائیں یہ دیکھیں ناظرین یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں یہ سارا اس میں آل ہو گیا ہے سارا شید واٹر میں آل ہو چکا ہے یہ چمچ دریئے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی چیز موجود نہیں ہے نیچے شیر مام کی کوئی چیز موجود نہیں سارا اس میں آل ہو گیا ہے میں آپ کو دوسرا شید اوریجنل ہے وہ شید چک کراتا ہوں آپ کو آپ کو دوسرا اوریجنل شید چک کراتا ہوں یہ اس میں ڈالتے ہیں اور واٹر لیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اوریجنل ہے یہ ایک چمچ ہی بہت ہے اس میں ہم نے دو چمچ ڈالے تھے وہ سارا حال ہو گیا ہے اب اس میں ایک چمچ ہی بہت ہے اس میں دو چمچ ڈالے تھے وہ سارا چمچ ڈال کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 ہیک منٹ ہو گیا ہے تقریب ان اسے ہلا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے باتوں میں شاید موجود ہیں یہ پوری طرح مکس نہیں ہوا ہوتا ہوں اندرس چک کرتے ہیں لے دیکھیں یہ شاید موجود ہے لے دیکھیں لے دیکھیں یہ اور اندرس چید کی پہچان ہے کہ یہ ایک دم وارٹر میں مکس نہیں ہوتا ہے جو فیک ہوتا ہے جو بظاہر کا فیک جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایک دم وارٹر میں مکس ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں تو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبکرائب کریں تینک یو شکریہ